موسیقی لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے تین مارچ تک حفاظت زمانت منظور کر لیے پلس کو گرفتار کرنے سے روک دیا شہمن تحریک انصاف کی درخواست زمانت تھانا سنچانے کیس میں منظور کی گئی عدالت نے عمران خان کو آج ہی پیش ہونے کے لیے آخری محلت دی تھی عدالت حکم نامے کے بعد شہمن پی ٹی آئی سخت سیکیورٹی میں رہنماؤں اور کارکنوں کے حملہ عدالت پہنچے تھے عدالتی آہاتے میں خود تھک کمپیل بھی ہوئی عمران خان سہارے سے پیدل چل کر عدالت میں پہنچے دستخط میں فریق کے معاملے پر عمران خان کی جسٹس تارک سلیم شیخ کی عدالت میں بھی پیشی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں ہمیشہ عدالت نے جب بھی بلایا پیش ہوا ملک میں ظلم اور نائن سافیاں ہو رہی ہیں عدالت کو اس کا نوٹس سے لینا چاہیے ہم حق اور سچ کی آواز بلند کرتے رہیں گے جیل بھرو تحریک سے پیچھے نہیں ہٹوں گا رہنما پی ٹی آئی فواز چوہتری نے عمران خان کی پیشی کو خیر ضروری قرار دے دیا نیوز ون سے گفتوں میں کہا شہباز شریف اور زگر کو گھر بیٹھے زمانت دی گئی تھی جو عدالتوں پر چڑھائی کرتے ہیں ان کے عصد کی جاتی ہے صدر مملکت عارف الوی نے نو اپریل کو پنجاب اور خیبہ پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا کہا آئین و قانون نوے دن سے زائد کی تاقیر کی جازت نہیں دیتا الیکشن کمیشن اور دونوں صوبوں کے گورنرس الیکشن کی تاریخ دینے کی آئینی ذمہ داریاں آدھا نہیں کر رہے دونوں آئینی دفاتے پہلے آپ نہیں پہلے آپ کی طرح آگے ایک دوسرے کے کوٹ میں ڈال رہی ہیں اس طرز عمل سے تاقیر اور آئینی شکوں کے خلاف ورزی کا سنگین خطرہ پیدا ہو رہا ہے آئین کی خلاف ورزی سے بچنے کیلئے اپنا آئینی قانونی فرض ادا کرنا ضروری سمجھتا ہے صدر مملکت کے اعلان پر وزیر آسم بھی متحر ایک سیاسی رفقہ سے مشاورت صدر کے اعلان کائنی اور قانونی پہلوں کا جائزہ صدر عارف علبی آبیل مجھے مار والے کام نہ کریں آئین کے حد میں رہیں وزیر داختہ رانہ سنا اللہ کا رضی عمل وزیر دفاع خواجہ عاصف بولے صدر اپنی اوقات سے باہر ہو رہی ہے آئین نے صدر مملکت کو انتخابات کے تاریخ کے اعلان کا اختیار ہی نہیں دیا وزیر اطلاعات مریم واننگزیب نے کہا ایوان صدر ایوان سازش بن چکا ہے آئین شکنی کی تو آج اکل سکس کا سامنا کرنا ہوگا الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس طلب کر لیا صدر مملکت کے تاریخ کے اعلان کا جائزہ لیا جائے گا الیکشن کمیشن نے پنجاب اور قیبہ پختنخواہ کے انتخابات کے معاملے پر صدر مملکت کے بلائی گئے اجلاس میں شرکت سے انکان کر دیا تھا سربراہ بابی مسلم نیک شیخ رشید نے کہا صدر مملکت نے آئینی حق استعمال کیا ان کا اقدام بلکل درست ہے الیکشن کمیشن کو کچھ نہیں پتا گیم شروع ہو چکی ہے آج پہلا دن ہے چیئرمین پی ٹی آئی امران خان نے یکے بعد دیگرے منظر عام پر آنے والی آجیو ویڈیو لیکس کے تداروک کے معاملے پر چیف جو سیس پاکستان سمیت سپریم کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھ دیا گزشتہ سال اکتوبر میں دائر آئینی درخواست خوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استعداد آٹھ سوالات بھی اٹھا دیئے کہا کون سا قانون عوام کی اس طرز نگرامی اور خفیہ ریکارڈنگز کی اجازت دیتا ہے اس نگرامی اور ریکارڈنگز کی حدود و قیوب کیا ہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا کیا کسی کی مرضی سے شہریوں کی باہمی بات چیت کو خفیہ ریکارڈ کرنا گوارہ کیا جا سکتا ہے آجیو لیک کی گونڈ سینٹ تک پہنچ گئی اوپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے کہا اس وقت ملک کو سنگین خطرات کا سامنا ہے تو دوسرے طرف آجیو کی مارکٹ گرم ہے نصار کھوڑو نے کہا یہ آجیو ویڈیو کی بات کرتے ہیں اور اپنا کیا ان کو یاد نہیں نصار کھوڑو نے بیان پر آپوزیشن کا شور شرابہ پنجاب حکومت نے عمران خان کی کال پر احتجاز سے متعلق حکمت عملی بنا لی جو طالبہ جیل بھرو تحریک میں شامل ہوں گے ان کا داخلہ کینسل کر دیا جائے گا کاروباری حضرات حصہ لیں گے تو چیمبر آف کومرس کا لائسنس منصوب کر دیا جائے گا سپریم کورٹ نے سائفر کی تحقیقات کے لیے دائر اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی جسٹس قاضی پائزی صاحب وائس فروری کو اپیلوں پر سماعت کریں گے زمنی مالیاتی بیل قومی اسمبلی میں منظور اپوزیشن کی منی بجر میں پیش کی گئی ترمیم کسرت رائے سے مسترد ایوان میں حکومت اور اپوزیشن کے کل 68 ارکان موجود قومی اسمبلی کے جلاس کے ایک اورم کے لیے 86 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے وزیر خزانہ اس حاگدار کہتے ہیں کوئی شک نہیں کہ مہنگائے لوگوں کی برداشتیں واہر ہو گئی ہے ٹیکسس کا بھی خوششی سے نہیں لگایا جاتے بچلی چوری اور لائن لائسز اور بلوں کی ادم ادائی کی بڑے مسال ہیں 1450 ارب روپے وصول نہیں ہو رہے ریکبری کی رفتار درست ہے آئی ایم ایف کو بتا دیا ہے زمنی بجٹ کا پیسلہ مشبور لینا پڑا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے عمران خان کی پولیسی پر نئی قیادت نے فل سٹاپ لگا دیا ہے پی ٹی آئی حکومت کی پولیسی دہشتگردوں کو خوش کرنے کے لیے تھی اپنی سرزمین پر دہشتگردوں کا مقابلہ کریں گے افغانستان سے خطرات کے حل کے بغیر پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ رہے گا وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کی پی او پر حملہ کرنے والے دہشتگردوں کو دروازے پر ہی مار دینا چاہیے تھا وہ اندر کیسے آئے دہشتگردوں کو پتا تھا کہ اس وقت لوگ کم ہوتے ہیں دہشتگردوں کا مقصد لوگوں کو یہ خمال بنانا تھا ڈی آئی جی ساؤٹ ارفان بلوش نے کراچی پولیس آفیس میں سیکیورٹی غفرت کے امکانات کو رد کر دیا کہا کی پیو سیکیورٹی پر موجود پولیس اہلکاروں نے مضاہمت کی اور شہید ہوئے پولیس میں اندرونی انکوائری نہیں ہو رہی ارفان بلوش کی کی پیو حملے کیس میں گرفتاریوں کی بھی تستیق دہشتگرد کاروائیوں کو روپنے کے لیے سندھ حکومت کا اہم اقدام بغیر نمبر پلیٹ چلنے والی گاڑیوں کو پوریس اپ کرنے کا فیصلہ وزیر اطلاع شرچیل ویمن کا کہنا ہے کسی سے کوئی ریایت نہیں ہوگی اپلائٹ فار ریجسٹریشن گاڑیوں کے مالکان کو ایک ہفتے کا وقت دے رہی ہیں بغیر ریجسٹرڈ گاڑی کوئی بھی شوروم والا نہیں بیٹ سکتا الیکشن کمیشن کے توشہ خانہ فیصلے کے احتجاج پر درج دہشتگردی کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی دہشتگردی کی دفعات حضف کرنے کی درخواست کل سمات کے لیے مقرر انصداد دہشتگردی عدالت نے عمران خان کے خلاف پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس سے دہشتگردی کی دفعات خارج کر دیں مریم نواز کی زیر ست آرہ تجلاس میں کارکنوں کا احتجاج مقامی قیادت کے جانب سے نظر انداز کرنے بار ورکر کوئی ست دو کے نارے مریم نواز کارکنوں کی نارے کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئیں پی ٹی آئی کے پنجاب کی ایم این ایس کو ڈی نوٹفائی کرنے کا نوٹفیکیشن موطل لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا متعلقہ حلقوں میں زمنی الیکشن بھی روکنے کا حکم درخواست پر مزید کا روائی ساتھ مارچ کو ہوگی ملک میں ڈیجیٹل خانہ و مردم شمارے کا آخاص ادارہ شماریات کے مطابق مردم شمارے کا عمل تین مارچ تک جاری رہے گا پوٹل پر شہری ریجسٹرڈ موبائل سے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں یکم مارچ سے یکم اپریل تک گھر گھر جا کر ڈیجیٹل مردم شمارے کی جائے گی ملکی درامداد چھے ارب بیس کروڑ ڈالر سے کم ہو کر تین ارب بیانوے کروڑ ڈالر کی ستح پر آ گئی اسٹیٹ بینک کے اداد و شمار جاری درامداد کے ساتھ درامداد میں بھی کمی مجموعی طور پر ملکی ایکسپورٹ میں بارہ فیصد اور امپورٹ میں سینتیس فیصد کمی ریکارڈ موسیقی